ہم ہے ڈاکٹر مبارک اور پروفیشنلی میں ایک فیزیکل تھرپیسٹ ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ سرفڈاٹ آرٹسٹ ہوں بچپن سے ہی ایک انبارڈ سکلز رہی ہے آرٹ کی اور میں جو ہے وہ بچپن میں کچھ کمپیٹیشنز ون بھی کی ہے میں نے بہت انفورشنیٹلی آج سے دس بارہ سال پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ کیریر گارڈنس اس طرح ہی نہیں کی اور آرٹ کی طرف روجان اور کیریرز پغیرہ نہیں تو آرٹ کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی میڈیکل فیلڈ کی طرف آگیا تھا لیکن جب میں تھرڈ یئر میں تھا یونیورسٹی کی تو اس کے بعد جو ہے میں نے دوبارہ سے اپنے آرٹ کو پرزیو کیا اور جب میں فورٹ یئر میں پہنچ چکا تھا تب مجھے ایسا لگا کہ آرٹ کی سکلز سٹل لائک آلائیو ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دونوں کو ہی جو ہے وہ ساتھ پرزیو گئے دیکھیں یہ جو ریسنٹ جو میں نے اوارڈ جیتا ہے انٹرنیشنل لیول پر یہ بسکلی ورلڈ لیجر یوتھ ایمبیسیٹر آرٹ کانٹس ہے یہ بسکلی ایک ارگنیزیشن ہے جو کہ اسی طرح کی چیزوں پر کام کرتی ہے اس میں بسکلی میں نے ایک کونسپٹ بسکلی سب میٹ کروایا تھا آپ نے آرٹ کا جو کہ کہلاتا ہے لیف آرٹ بسکلی اس کے اندر جو ہے میں یہ پورٹری کرنا چاہتا ہوں کہ گرینری کی امپورٹنس لائک اس میں اگر آپ یہ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں تو شہرے کے اوپر پتے بنے رہے ہیں اس میں بسکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پتے ہیں ہم ان سے بنے رہے ہیں کیسے؟ انسان جو ہے اس کو سب سے زیادہ بیسک جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آکسیجن اس کے بغیر وہ جہی نہیں سکتا اور آکسیجن ہماری پوری بارڈی میں موجود ہے اور آکسیجن کی سب سے بڑی سورس آف سپلائی جس کے کہہ سکتے ہیں وہ گرینری اگر ہم گرینری کو کاٹ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں تو یہ ایک کونسپٹ ہے جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گرینری کی یہ تو صرف ایک امپورٹنس کلے بتائی جو کہ بیسک لیکن انسان جو نا وہ اپنے بارے میں سوچ دیں تو اگر آپ اپنے بارے میں ہی سوچ لیں تو ہی ہم گرینری کی امپورٹنس کو سمجھ اب یہ کونسپٹ آیا کہاں سے یہ بیسکلی جو ہے وہ ایک آرٹسٹ کا کام ہے جو فیدر آرٹ کرتے بیسکلی وہ اس طرح فیدر بناتے تو ان کو دیکھ کر مجھے وہ کافی اچھا لگا تو میں نے جو ہے وہ گرینری مجھے ویسے ہی بڑی پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں سے تک اس کی امپورٹنس بتائی جائے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس گرینری پتوں کو اس پر جو ہے وہ ٹرائے کیا جائے تو جب میں نے ٹرائے کیا تو میں نے بناتے ہی کونسپٹ بہت ہی اچھا جو ہے وہ پورٹرے ہو سکتے تو دیکھنے میں تھوڑا وہ سیمیلر لگتا ہے بات جو باریک کی نظر سے دیکھیں گے تو دیکھنے میں پتے اور فیدر تھوڑے سی سیمیلر لگتے ضرور ہیں بات ظاہر اس کا کونسپٹ انٹائرلی ڈیفرینٹ ہے میپل لیف بیسکلی جو ہمیں یوز کرتا ہوں اور اس پہ بھی ایک مسکونسپٹشن جو کہ میں لوگوں کو بڑا سمجھاتا ہوں کہ ویڈ، لیف اور میپل لیف اس پہ فرق ہے لوگ اس کو اکثر ویڈ اور میپل کو جو ہے نا وہ ملا دیتے ہیں کہ یہ ویڈ ہے ویڈ نہیں ہے بسیلی میپل لیف ہے جو کینیڈا کی فلیگ میں بھی نگا ہے تو بی اری فرینک لگا میں بتاؤں کہ اس ٹائم کے اگر میں آپ کو آرٹ دیکھاؤں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ وہ بھی میں نہیں ملا ہے تو جب میں سٹارٹ کر رہا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ میرے بیسٹ آرٹ مجھے کرٹیسزم بھی آیا ہے جب میں انٹرنیشنل آرٹس کا کام دیکھا سب مجھے شیڈنگ وغیرہ کا کچھ بھی آئیڈیا ہے اور ان کرٹیسزم کو میں نے پوزیٹیب لی لیا اور جو ہے وہ اسے میں سیکھتا 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 اور آج جب میں اس کو کمپیر کرتا ہوں تو مجھے واضح فرق پتا چلتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ امپرویمنٹ ہو چکی ہے یہ جو کونسیپٹ ہے لیو آرٹ کا یہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں پتا چلے کہ اور وہ کس طرح پتا چلے گا جو میں آج کل سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں جیسے ہماری پاکستانی سیلیبریٹیز ہیں جس میں بابر آزم ہے اور عبدالسطار عیدی ہے اور کافی سری سیلیبریٹیز ہیں جن کے اوپر میں لیو آرٹ بنا کر اسے اپنے جو شوشل میڈیا پر لگاتا ہوں کیونکہ سیلیبریٹیز وہ پرسنیلیٹی ہوتی جسے لوگ شیئر کرنا پسند کرتے ہیں تو اس کے ثرورت ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک نیا کونسیپٹ نئے قسم کا آرٹ کوئی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے تو اس سو میں سے اگر دو لوگ بھی اس کونسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو میرے لیے وہ ایک سکسیس والی سیچویشن ہوگی کہ ان دو لوگوں تک بھی ایک کونسیپٹ پہنچا ہے کہ ہمیں گرینری کی امپورٹنس جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی مجھے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے کہیں سے انسپریشن ملی تھی اور ایک چہرہ بس اپنے اصاف سے جو مجھے ذہن میں آتا گیا میں اس کو دیکھتے میں اپنے اصاف سے گئی گیا مجھے نہیں پتا ایک ہال میں موسیقی 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 موسیقی